خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کرونا وائرس کی تو پاکستان میں کرونا وائرس سے یومیاں حلاقتوں اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نیشنل کمان این آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے کہ تازہ آداد و شمار کے مطابق وائرس چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید انتیس زندگیاں نکل گیا ہے جس کے بعد کرونا سے ہونے والی امباد کی مجموعی تعداد انتیس ہزار تین سو تیس ہو چکی ہے ایک روز کے دوران کرونا کے چھ ہزار سینٹالیس نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید اکسٹھ ہزار ایک سو نووے ٹیس کیے گئے جن میں رپورٹس مصبت آنے کی شرعہ نو آشاریہ آٹھ آٹھ فیصد رہی ملک بھر میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو انسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے یومی حلاکتوں اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نیشنل کمانرڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ آداد و شمار کے مطابق وائرس سے عباس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید انتیس زندگیاں نگل چکا ہے جس کے بعد کرونا سے ہونے والی امباد کی مجموعی تعداد انتیس ازار تین سو تیس ہو گئی ہے بیکسین جیسے آپ کو پتا ہے پہلے دن سے وفاقی حکومت نے پاکستان کے ہر شہری کے لیے مفت میں اس کا نظام کیا ہے یہ پورا نظام جو بنائے گیا ہے یہ اس لیے بنائے گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی صحیح کی حفاظت کی جا سکے اس کا پورا فائدہ اٹھائیے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں پیپلز پارٹی کے رانوہ اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کو طبیعت بگڑنے پر وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے سینیٹر رحمان ملک کرونا میں مبتلا ہونے کے باعث گزشتہ چند روز سے اسلام آباد کے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھی کرونا ٹیس پوزیٹیو آنے کے بعد ان کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی ترجمان رحمان ملک کے مطابق ایک سابق وزیر داخلہ کی حالت خراب ہے اور وہ وینٹی لیٹر پر ہیں کراجی میں مولٹن مارکٹ کی پلاستک مارکٹ کی دکانوں میں رات گئے اچانک ہی آگ پھڑک اٹھی کئی دکانیں اور ان میں رکھا سامان جل گیا مولٹن مارکٹ کی پلاستک مارکٹ میں بیسمنٹ میں قائم دکانوں میں رات گئے اچانک ہی آگ پھڑک اٹھی دکانوں میں رکھے پلاستک سامان کے باعث آگ دیزی سے پھیلی اور دیگر دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا اطلاع ملنے پر فائب اگیٹ کی چار گاڑیاں موقع پر پہنچ گئے اور سخت جتو جہت کے بعد آگ بجھا دی فائب اگیٹ اکام کے مطابق آجزتگی کے باعث چند دکانیں متاثر ہوئی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ سے تنگ تاجر آج سوئی صدرن گیس کمپنی کے دفتر کے باہر احتجاج کریں گے کراچی چیمبر آف کومر سمیت ساتھ مختلف سانتی ایسوسییشنز کی جانب سے آج سوئی صدرن گیس کمپنی کے دفتر کے باہر احتجاج کیا جائے گا تاجروں کی جانب سے سانتوں کو گیس کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا گیا ہے نواز شریف کی طبی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئے ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے ڈاکٹرز نے ہدایت کی ہے کہ نواز شریف انجیو گرافی کرائے بغیر لندن سے نہ جائیں ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا انجیو گرافی کرائے بغیر لندن سے نہ جانے کی ہدایت نواز شریف کو کھلی فضا میں چہل قدمی جاری رکھنے کا مشورہ کرونا وبا دل کے مریض نواز شریف کی جان کیلئے بھی خطرہ کرائے وکیل امجد پرویز کی وساطت سے تین صفحات پر مشتمل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کلسون نواز کی وفات کے بعد نواز شریف شدید سہنی دباؤ میں ہیں علاج کے بغیر پاکستان گئے تو حالت بگڑ سکتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دل کے مرض اور کرونا وبا کے سبب نواز شریف کی جان بھی جا سکتی ہے کرونا سے ان کو سانس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق ائرپورٹس پر اور پبلک مقامات پر کرونا کے خدشات زیادہ ہیں جب تک نواز شریف کورونری انجیوگرافی نہیں ہو جاتی وہ علاج کا کے قریب ہی رہے وزیر اطلاعظ مواز چودری نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کو جالی قرار دے دیا ان کا کہنا تھا امید ہے عدالت ان جالی ریپورٹس کا سختی سے نوٹس لے گی معاون خصوصی شہباز گل بولے کہ یہ ریپورٹ نہیں ہے ایک فلمی خط ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی تنزیہ ٹوچ کیا سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعظ کا کہنا تھا کہ قائد نون لیگ کے پاس سب سے آسان راستہ قوم کے پیسے واپس کریں اور لندن ہی رہیں ان کا مسئلہ جھوٹی ریپورٹ سے حل نہیں ہوگا نواز شریف کے پاس سب سے سان راستہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ واپس کریں اور اس کے بعد وہ لندن میں رہیں اس طرح کی جھوٹی ریپورٹ سے آپ بجوانے سے ان کا مقصد حل نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تنزیہ ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ معلومات میں اضافے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ صحت کاٹ کے ذریعے دل کی تمام بیماریوں کا علاج کرایا جا سکتا ہے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ یہ ریپورٹ نہیں ہے ایک فلمی خط ہے نواز شریف نے پاکستان نہیں آنا جھوٹی ریپورٹیں دکھا کر بھاگے رات کے اندھیرے میں بھاگنے والا دن کے اجالے میں واپس نہیں آتا ان کی گزر بسر ہی جھوٹ بولنے میں ہے نواز شریف علاج مکمل ہوتے ہی واپس آ جائیں گے علی کی رہنما شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں چور دوسروں کا اعتصاب کر رہے ہیں فرار ہونے والے مشیروں کو حساب دینا ہوگا یہاں کرسیاں چھوڑنے کا نہیں ان سے چمٹے رہنے کا رواج ہے مزیراعظم عمران خان نے تاہیات ناہلی سے متعلق سپریم کورڈ بار کی پٹیشن کی مخالفت کر دی کہا ایک چور مجرم اور جھوٹ بول کر لندن بھاگے ہوئے شخص کے لئے سپریم کورڈ بار عدالت چلے گئے عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ اسے ایک اور موقع دینا چاہیے تین بار کے وزیراعظم سے پوچھو کہ بچوں کے پاس عربوں روپے کیسے آئے ہمارا مقابلہ ڈاکوں کے ٹولے سے ہے بار اسوسیشن عدالت میں جا کے کہہ گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بڑھا ہے کنوکٹ ہوا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھلے اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں کہ صرف طاقتوار کوئی آپ نے چھوڑنا ہے وہ جو مرضی کریں عرب اور روپے کی پروپیٹیز میں لندن بیٹھے ہوئے تین دفعہ ملکہ پرائم منسٹرز ہے پوچھیں جی کہ بچوں کے پاس عربوں سے روپے کدھر سے آیا کہتا جو مجھے تو نہیں پتا میرے بچوں سے پوچھو میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک ایک دنیا میں مقروض اور غریب ملک دیکھ لیں جیدر غربت زیادہ ہے ہر جگہ ادھر اسی طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہوں گے میرے پاکستانیوں ہماری جو سٹرگل ہے وہ قانون کی بالہ دستی کے اوپر کھڑا کرتا ہے ایک فلائی ریاست بنانا ہے جو کہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائے گی جو ہمارا مقابلہ یہ ڈاکووں کے ٹولے سے ہے اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے دوسری جانب نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم چور ہو تو قیدیوں کو آزاد کر ہی دینا چاہیے مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب نے چار ملازمین کینیجی اکاؤنٹس میں اربوں روپے منگوائے گیا اربوں روپے کہاں سے آئے آٹھ سال سے فورن فننگ کیس میں مفرور مجرم کس بے شرمی سے کانون کی بات کرتا ہے ساری چوریوں کا حساب دینا پڑے گا شیر کا نوانہ لگاتے ہیں تو شیر بن کر دکھائیں پاکستان آئیں رہنوہ تحریک انصاف لال چند کا نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم ویٹی ایم اے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ پر رد احمد نون لیگ کے آصف کروانی بولے کہ میڈیکل ریپورٹ پر تفسرے وہ کر رہے ہیں جن کا میڈیسن سے واسطہ ہی نہیں ہے پی بلس بارڈی کے قادر خان مندخیل نے کہا کہ معاملے پر دکٹر فیصل اور یاسمین راشد کی ریپورٹ نکالی جائے سب سے پہلے سزا وزیراعظم اور ان کی ٹیم کو ملنے چاہیے ایک مطلب دکھائیں یہ شیر کا نعرہ لگاتے ہیں تو شیر بنیں پاکستان آئے پاکستان کی حدالتوں کو اور پاکستان کی حواب کو پیش کریں پاکستان میں بدکسمت ہی یہ ہے ایرینی اور فیٹ یہ ہے کہ ایک میڈیکل ریپورٹ ہے اس پر تفسرے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا کبھی دور نزدیک سے بھی میڈیسن سے واسطہ نہیں ہے ریپورٹ نکالے ڈاکٹر فیصل کی جس نے ریکومنڈ کیے کہ نواز شریف صاحب کو بار جانا چاہیے پھر اس کی کابینہ کے ریپورٹ لے لے جو کابینہ کی اکثریت کو مسترد کر کے پرائیم منسٹر نے کہا کہ نی جی میں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو بار بیج رہا ہوں تو اس سے پہلے پانشمنٹ تو پرائیم منسٹر کورنگ کی کابینہ کو ملنے چاہیے چیف جسس آف پاکستان جسس گلزار احمدرج ٹائر ہو گئے جسس عمر عطا بندیال اٹھائیس میں چیف جسس کی حصے سے آج حلف اٹھائیں گے جسس عمر عطا بندیال ایک سال سات ماہ تک اس عوضے پر فائز رہیں گے تقریب حلف برداری سے متعلق نمائدہ نیوسوان نیلم ارشد سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نیلم ارشد اب بتائے گا نئے چیف جسس آف پاکستان کی تقریب حلف برداری کب شیڈیول ہے اور کون کون سی شخصیات اس تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گی جبل کل سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے اٹھائیس میں چیف جسس کے طور پر جسس عمر عطا بندیال آج اپنے عوضے کا حلف اٹھا رہے ہیں تقریب حلف برداری صدر پاکستان کی جانب سے ہو رہی ہے ایوانی صدر میں ایک سادہ اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں صدر پاکستان جو نئے چیف جسس آف پاکستان ہے جسس عمر عطا بندیال ان سے عوضے سے متعلق حلف اٹھا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جسس عمر عطا بندیال کی جو مدت ملازمت ہے بحیثیتیں چیف جسس آف پاکستان وہ تقریباً دوہزار تئیس تک جاری رہے گی ستمبر دوہزار تئیس تک وہ اپنے عہدے پر فائز رہیں گے اور چیف جسس آف پاکستان کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھاتے چلیں گے گزشتہ اگر عدالتی فیصلوں کی اور رزیوں کی بات کی جائے تو جسس عمر عطا بندیال بہت سارے نمائیہ جو کیسز تھے ان کا حصہ رہے اینے پچھتر ڈسکا کے جو الیکشنز تھے ان میں دوبارہ گنتی کرانے کے عمل سے مطالق بینچ کا حصہ رہے اس کے علاوہ جو ابھی موجودہ وزیراعظم ہیں ان کو صادق و امین قرار دینے سے مطالق جو بینچ سا اس کے بھی حصہ رہے اس کے ساتھ ساتھ اگر جسس کازی فائز عیسیٰ سے مطالق فل کورٹ کی بات کرے تو فل کورٹ ریفرنس والے جو دس رکنی بینچ تھا اس کا بھی حصہ رہے جسس عمر عطا بندیال تاہم جو نئے چیف جسس آف پاکستان ہیں جسس عمر عطا بندیال آج ان سے دوبارہ سے ایک حلف برداری کی جو تاقریب ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے ایوان صدر میں جس میں وہ بحیثیتیں چیف جسس آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں اور ابتورے اٹھائیس میں چیف جسس آف نے اپنی مدت ملازمت تقریباً دو سال سے زائد پوری کی گزشتہ روز ان کے حوالے سے ایک شائع کا اتمام بھی کیا گیا مختلف جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے نمائندگان تھے وکلا تھے ججی صاحبان تھے انہوں نے بھی شرکت کی تہام ایک الودائی تقریب کے بعد اب دوبارہ سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے نوم منتقب جو چیف جسس آف پاکستان ہیں ان کو اور آج حلف برداری کے بعد سے بطورے چیف جسس آف پاکستان کے طور پر جسس عمر اطاب اندیال اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کر دیں گے بہت شکریہ نیلہ مرشاہ تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے مزید اپ ڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے رکھ کریں گے ملتان کے علاقے جمیل آباد کا جہاں پر گندگی کے دھیر سے علاقہ مکینوں کا جینا مخال ہو چکا ہے گندگی کے دھیر کے سامنے سرکاری سکول میں بچوں کا پڑھنا مشکل ہے گندگی اور سیورس سے تافن بھی پھیل رہا ہے ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر عباس ان سے مزید جانیں گے حیدر عباس بتائے گا آپ کوٹلا وارش شاہ جمیل آباد میں موجود ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بلکل ملتان کے علاقے کوٹلا وارش شاہ اور یہ ائرپورٹ روڈ بھی ہے یہاں پر جو ہے پلوٹ میں گندگی پڑھی ہوئی ہے اور ساتھ جو ہے گٹروں کا گندہ پانی کڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کوشیدی مشکلات کا سامنے میرا کیمرامین اکرم اس وقت اگر دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہاں پر گندگی ہے جگہ جگہ پر جو ہے گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں یہ گندہ پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہوا ہے جس سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا ہوا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہی بلکل یہ سرکاری سکول بھی ہے جہاں پر چھوٹے بچے جو ہے بیٹھ کر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے بیٹھنا مشکل ہوا ہوا ہے یہاں پر جب ہماری شہریوں سے اور جو علاقہ مقین ہے ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ متعدد بار اعلانات کر گئی ہے انتظامیہ کے اس پلوٹ کو جو ہے صاف کروایا جا رہا ہے کروایا جائے گا لیکن ابھی تک جو ہے اسے نہیں کروایا گیا رہنا مشکل ہوا ہوا ہے اسی وجہ سے یہاں پر جو شہری ہیں انہوں نے یہی مقین ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس گن کو فوری طور پر صاف کروایا یہ بہت شکریہ ہے در عباس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے لیے جلیں گے آپ کو لہور جہاں پر سردینے ڈیرے جمالی ہیں درجہ حرارت نو ڈگری سنٹیکریٹ تک پہنچ چکا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سورج اور باطلوں میں آنک مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ کل سے بارش کا امکان ہے ہمائنہ مائنے فیصل خان گارڈن ٹاؤن پارک میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے فیصل خان اپ ڈیٹ کیجئے گا موسم کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے عبقل لاہور میں موسم کا انتظہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹیم لاہور کا ٹیمپریچر دس ڈی سنٹیکریٹ ہے ہلکے ہلکے بادل چھائے میں ہیں دھوپ نہیں ہے ہوا بھی چل رہی ہے اور اس کی وعی سے خونکی میں مزید جو اضافہ ہو گیا ہے اور محکمو موسمیات نے تین دن پہلے باقبر کر دیا تھا کہ بارش ہونے کے امکان ہیں آج اور کل اور آج جو ہماری بات ہی تو ان کا کہنا تھا کہ کل کمپریٹیبلی چانسز زیادہ ہیں آج جو ہے بادل اور سورج کی آنک مچولی جاری رہے گی ہلکی ہلکی بارش کا امکان آج بھی ہے لیکن کل جو ہے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ بارش ہوگی اور آگے ایک سے دو دن مزید اسی طرح کموسم رہے گا اور اس کی وعی سے فوق آج جو ہے کل کنیس پس کم سیلنگ اس کے باوجود موٹروے حکام کا کہنا تھا کہ اگر موٹروے پہ سفر کرنا ہے تو ون تھری زیرو پہ پہلے کال کر کے موٹروے کی تاتری صورتحال کا جو ہے پہلے اندازہ لگا لیں اس سفر کریں اور بہت زیادہ سفر ہے تو گیارہ بیہ سے لے کے شام چار بے تک سفر کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے لاہور کا موسم سرد ہے اور کل سے بارش کا امکان ہے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں پی پی چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے دل تسبی نہ کل تھی نہ آج ہے ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں آئینی طریقے سے تبدیلی جاتے ہیں سیڈ وینگ قانون ہماری معیشت کے لیے اچھا نہیں اسے کوٹ لے کر جائیں گے سالک نواز کے ریپورٹ لاہور میں بلاول بھٹو زداری نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو آئینی طریقے سے عدمی ادمات کے ذریعے نکالنا ہے سیاسی جماعتوں کا انتہائی اقدام بہران پیدا کر سکتا ہے بات ایسی تبدیلی کی نہیں عمران خان کو ہٹانے کی ہے گلگت جاتا ہو یا جنوبی پنجاب کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ گین نمبر چار کا راستہ معلوم نہیں نہ کبھی یہ راستہ استعمال کیا بیہ صاحب کو پالیمان تب یاد آیا جب حکومت کو خطرہ نظر آیا پی ڈی ایم نے ہم سے پوچھے بغیر اپنے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا پی ڈی ایم کا جو مائدہ ہوا اس میں عدم ادمات آخری آپشن تھا لانگ مارچ کا مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانب دار رہے سٹیٹمنٹ قانون ہماری میشت کے لیے اچھا نہیں اس کو کوٹ لے کر جائے گے بلاول بھٹو کا کہنا تھا قومی اسمبلی میں یوسف رضا گلانی کو ووٹ کس کس ایم اینے نے دیا نون لیگ اور مولانا فضل الرحمن کو بھی نہیں پتا صرف مجھے اور یوسف رضا گلانی کو پتا ہے کہ یوسف رضا گلانی کو ووٹ کس نے دیا تھا یوسف رضا گلانی پر مجھے مکمل اعتماد ہے مزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے یوسف رضا گلانی کے استیفے کے اعلان کو ڈراما قرار دے دیا کہا یہ ہمیشہ اسی کرسی سے چمٹے رہیں گے گلانی کیسے لیڈر آف اپوزیشن بنے سب جانتے ہیں ان کے صاحب زادے کی ووٹ خرید و فروخت کرتے ہوئے ویڈیوز سامنے آئیں نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا آئندہ بھی ہوگا یہ موزد آوان اس بات سے نا آشنا ہے کہ موجودہ لیڈر آف اپوزیشن کس طرح سینیٹر متخب ہوئے ووٹوں کو خرید کر کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا تھا کیا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا گیا اور آج میری پیشن کو ہی سن لیں انہوں نے کہا تھا میں لیڈر آف اپوزیشن نہیں بننا چاہتا چھوٹ بولا تھا یہ رہیں گے یہ صیفہ واپس رہیں گے یہ صیفہ واپس رہیں گے یہ اسی کوشی کو چپکے رہے گے یہ ڈرائما تھا سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی نے شاہ محمود قریشی کی تقریر پر رد عمل میں کہا کہ ان کی تقریر سینیٹ کی توہین ہے شاہ محمود قریشی کو ایوان کے اندر جواب دوں گا استیفہ منظور نہ کرنا یا کرنا پارٹی کی ثوابتیت ہے جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے جو میں نے بات کرنی ہوگی وہ میں on the floor of the house کروں گا جو بات انہوں نے کیے وہ بھی floor of the house ہوئی سربرا پی جی اے مولانا فضل رحمان کی بات کریں گے جن کا کہنا ہے کہ باطل حکومت سے سمجھوتا نہیں کریں گے یہ حکومت ناجائز ہی نہیں بلکہ انتہائی نالائک بھی ہے حکمرانوں کا انجام بھی اشرف بنی جیسا ہوگا چمن میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا ہی کہنا تھا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ نہیں ہم عالمی استعمار کا مقابلہ کر رہے ہیں خبروں کے سلسے کو آگے بڑھاتے ہیں سپریم کورٹ نے سندھ بلدیاتی اختیارات کیس میں امکیم کی درخواست نے پٹا دی عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا کوئی نیامن صبح صبح حکومت شروع نہیں کر سکتی سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے سندھ بلدیاتی اختیارات کیس میں سپریم کورٹ نے امکیم پاکستان کی درخواست نے پٹا دی سپریم کورٹ اور پاکستان کی چیف جسٹس کلزار احمد نے فیصلہ پڑھ کر سنایا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے آئین کے تحت بلدیاتی حکومت کو مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات یقینی بنایا جائے سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورمنٹ ایکٹ کی شکھ چوہتر اور پچھتر کل ادم قرار دے دیا فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل ایک سو چالیس کے تحت لوکل گورمنٹ کا قیام عمل میں آتا ہے سندھ حکومت تمام قوانین کی آرٹیکل ایک سو چالیس اے سے ہم آہنگی شکینی بنائے سندھ حکومت مقامی حکومتوں کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن رکھنے کی پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد رات گئے ایمکیم مرکز بہدر آباد پر جشن مٹھائی تقسیم کی گئی خالد پر پل صدقی کہتے ہیں کہ ہم پر چلنے والے آنسو گیس بدیروں کے آنسو میں تبدیل ہو گئی پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے ایمکیم کی درخواست پر سندھ لوکل گورمنٹ ایکٹ کی شکھ چوہتر پچھتر کال ادم قرار کراچی میں ایمکیم پاکستان کے مرکز پر کارکنان اور رہنماوں کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر جشن میڈیا سے گفتگو میں ایمکیم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدقی بولے ارکین ایسیملی نے ہڈیاں تڑوا کر وڈیروں کا بھرم توڑ دیا وہ سر جو آپ کے نمائندے صداقت کا چوٹا تھا اس نے وڈیروں کا بھرم توڑ کے رکھ دیا ہے خالد مقبول صدقی نے کہا ہم نے قوم کی جنگ لڑی وزیر آزم صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ایمکیم نے بلدیاتی قانون پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا خالد مقبول صدقی کا کہنا ہے کہ جدوجہد اختیارات خاندانوں سے عام آدمی کی دہلیس تک مہچانے کی ہے آمیر خان بولے کہ وڈیروں جاگیرداروں سے جان چڑھوانے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا فواہ چودری اور اسد امر نے بھی فیصلہ سرہا ایمکیم نے بلدیاتی قانون پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا خالد مقبول صدقی نے کہا ہماری جدوجہد اختیارات خاندانوں سے عام آدمی کی دہلیس تک پہنچانے کی ہے جدوجہد جو پیشل دنوں ایمکیم کی بہروں نے جو ڈنڈے کھائیں عام پاکستانیوں کی دہلیس تک ان کا حق پہنچانے کیلئے آمیر خان بولے قائد کی ریاست کو وڈیروں جاگیرداروں نے تباہ کر دیا ان سے جان چھڑانے کیلئے سب کو متحد ہونا ہوگا سندھ کے خاص طور سے بھائیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ ان وڈیروں سے جان چھڑانے کیلئے ان کو خود نکلنا ہوگا ڈوکٹر فاروق ستار نے کہا پی ایس پی جس طرح جدوجہد کر رہی ہے اس کی حمایت کرتا ہوں وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چوتری نے کہا سپریم کورٹ نے لوکل گورمنٹ پر اہم فیصلہ دیا اسد عمر کا کہنا ہے لوکل گورمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ کی رولنگ ہمارے موقف کی تائید ہے ادھر کمر نوی جمیل نے بلدیاتی قانون دوہزار اکیس بھی زندہ کورٹ میں شالنج کر دیا کہا سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کو تسلیم کر لیا تمام اختیارات بلدیاتی حکومت کو دینے چاہیے کراچی میں سربرا پاک سرزمین پارٹی مصطفی کمال کا دھرنے سے خطاب ان کا کہنا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کو دھرانے کے لیے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے فون کیے اور اٹھائیس تاریخ کو ہم اپنا مساہ ودا پی بس پارٹی کو دے چکے ہیں ہم ام پسند لوگ ہیں ہمارے مذاکرات جاری ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو دھرانے کے لیے جھکانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کھلے آسمان پہ بہنے مائے بچے جوان بوڑے آسمان کے نیچے اس گتی میں اپنا گھر چھوڑ کر حکومت کو دھرانے کے لیے بیٹھے ہیں پہلی تاریخ کو پہلی تاریخ کو یہ سپریم کورٹ کا فیصل آ رہا ہے جب ہم یہ ٹوک گورنمنٹ بھی رہے تھے سپریم کورٹ کا کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا اے پاک سردوین پارٹی کے کار کنو اے پاک سردوین پارٹی کے کار کنو تمہاری پارٹی نے جو منصوبہ جو جو مطالبہ اور مطالبات کے لیے اپنی پوری ایک فیریز بنائی پانچ سکوں پہ اور اس فیریز کو پیپرس پارٹی کے حوالے کیا اور فاکیوں کے بھی حوالے کیا آج منوان وہ ساری فیریز سارے مطالبے جو تم نے کیے تھے وہ بھی سپریم کورٹ کی دوسری جانے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم وزیراعلا اور کابینہ کے اختیارات لوکل کانسلز کو دے دیے جائیں تو کیا باقی سب گھر بیٹھ جائیں آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی پوری پاس تاریخی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے کوئی قابل اعتراض بات ہوئی تو اپیل کا حق ہے آئی منسٹر کے پاور قومی اسمبلی کے پاور صوبائی اسمبلی کے پاور چیف منسٹر کے پاور صوبائی کابینہ کے پاور فیڈل کابینہ کے پاور لوکل کانسلز کو دیے جائیں تو باقی سارے گھر بیٹھ جائیں ہمارا خیال ہے کہ ہم نے 140A کی پوری پاسداری کیا ہم نے امپاور کیا ہے ہم اس پر بالکل عمل کریں گے کہیں پہ ہمیں سمجھ آئی گی کہ یہ غیر مناسب ہے ججمنٹ تو ہمارے پاس ریبیو کا آپشن موجود ہے الیکشن کمیشن نے بلجاتی انتخابات کے دوران بنو کے پولنگ اسٹیشن پر حملے کا الزام ثابت ہونے پر خیبر پختونخواہ کے صوبائی وزیر شاہ محمد شاہ کو پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دی دیا الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ کے بلجاتی انتخابات میں زلہ بنو کی تحصیل وقاقیل میں امنا امان کیس میں اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے صوبائی وزیر شاہ محمد کو ذمہ دار قرار دیا صوبائی وزیر شاہ محمد کے بیٹے مامون رشید کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن نے ایم پی شاہ محمد کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا پراشی صاحب کو آگاہ کرتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں شمال مغرب کی جانب سے گرد آلود ہوائیں چلیں گی جن کے رفتار بیس سے پچیس نوٹیکل میل ہوگی لیکن اس سے موسم کوئی چھنڈا ہو جائے گا ہواین ہوائیں دے یاسر سلیم سے بات کریں گے جو کہ اس وقت میٹ آفس میں چیف میٹرالوجسٹ ڈاکٹر سرفراس کے ساتھ موجود ہیں بتائے گا یاسر کیا کہنا ہے ڈاکٹر سرفراس کا جب اکل محکمہ موسمیات کراچی کی جانب سے آج سے شرمے گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرالوجسٹ ڈاکٹر سردا سرفراس صاحب ان سے جانتے ہیں کہ موسم کیسے رہے گا منمم میکسیمم کیا ٹیمپریچر ہوگا اور جو سردی ہے اس کی کیا پیشنٹ گوئی ہے میٹ آفس کے پاس کیا کہیں گے ڈاکٹر سب جی دیکھئے شمال مغرب کی جانب سے کچھ امکان ہے بیس سے پچیس نوٹیکل مائل تیز ہوائیں چلنے کا چونکہ ڈائریکشن شمال مغرب سے ہوگی کراچی کے جو شمال مغرب میں پڑتا ہے بلوچستان کا ڈیزرٹ ایریا ہے کھلے میدانوں سے ہوا اس طرف آئے گی تو اس کے ساتھ کچھ ڈسٹ ہوگی تو ظاہر ہے وہ کولڈیر ہوگی سردی بھی قدر بڑھ جائے گی اور آج دوپیر سے امکان ہے کہ کل صبح تک زیادہ سے زیادہ یہ تیز ہوائیں چلیں گے کچھ گرد اس میں تھوڑی بہت گرد بھی ہوگی اور کل اور پرسوں دو دن نسبتاً کچھ زیادہ سردی تو نہیں ہے لیکن کچھ سردی ہو جائے گی جیسے خاص کا رات کا ٹیمپریچر آج سولہ رہا منیمم تو کل اور پرسوں تیرہ یا چولہ رہ سکتا ہے سفران صاحب یہ بتائے گا کہ بارش کا کوئی امکان ہے اور اس بار جو سردی کا سپیل رہا ہے خاص طرح یہ جو ونٹر رہا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ سردیاں کم رہی ہیں اور جو گلوبل وومنگ ہے گلوبل چینجز ہیں انوائرمنٹ کے حساب سے تو اس سے بھی کراچی کے میں سردی کچھ کم پڑی ہے بنیزبت اگر ہم نورٹ سائٹ پہ جائیں تو کافی بارش ہے سردی ہے کورٹہ میں بھی برب باری ہے اور کافی تھنڈا موسم ہے لیکن کراچی میں سردی نہیں دیکھی گئی تو بارش ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ بارش تو خیر کوئی امکان نہیں ہے کراچی میں اس دفعہ تو اتفاق سے ایک سپیل ہلکا سا دسمبر میں بھی ہوا اور پھر جنوری میں بھی بارش ہو گئی تو جو کہ سردیوں میں عموماً نہیں ہوتی کراچی میں بارش تو آگے بھی کوئی جو اگلا سپیل ہے جیسے نارت میں ہوگی ابھی کل اور پرسن تو تین دن ہے وہاں پر وستی پاکستان اور پھر شمالی پاکستان میں تو نیچے کوئی امکان نہیں ہے سن میں خاص کر اور کراچی میں بھی کوئی امکان نہیں ہے بارش کا اب باقی جو سردی دیکھیں کراچی میں جنوری تھنڈا مہینہ ہوتا ہے عموماً فروری کا تو اگر آپ ایوریج درجہ ارارت دیکھیں تو وہ چودہ ایشہر یا آٹھ ہو جاتا ہے یعنی اچھا خاصرات کے درجہ ارارت بھی پندرہ کے قریب ہوتا ہے تو جنوری ہے وہ تو تقریباً تھنڈا ہی گزرا ہے یہ تو تیز ہوایں چلیں گی زیادہ خطرناک تو نہیں ہی شہر کیلئے نہیں اتنی خطرناک نہیں ہے جیسے پچھلی چیزیں ان کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے جو بلکل سرفاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آج دوپیر سے جو ہے وہ کراچی میں پتیس سے تیس نوٹیکل مائل کے حساب سے جو ہے وہ شمال مغرب سے ہوایں چلیں گی لیکن اس سے موسم کچھ شنڈا ہوگا زیادہ جو ہے وہ سردی نہیں بڑھے گی ان کا یہی کہنا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت سولہ ڈگری سنٹی گریڈ جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے بارش کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے اور فیبری کے موسم میں اس میں کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں تک جو ہے وہ سردی رہے گی اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے موسم جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا چیف میٹرالوجس سرفاز صاحب کے ساتھ موجود تھے یاس سلیم ہمارے نمائندے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ سردی بھی بڑھے گی جبکہ کراچی میں تیز ہوائیں گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے خبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ مہنگائی کی تو اسلامباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا طوفان آ گیا برینڈ اشیا کی قیمتوں میں اضافہ تیل گھی کی قیمت ستر روپے تک بڑھا دی گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی ہے جائیں تو جائیں کہاں مہنگائی کی لہر نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا یوٹیلیٹی سٹورز پر برینڈ اشیا کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشنز پر مختلف برینڈز کے گھی خلدنی تیل پیک دودھ کسٹرڈ جام ڈیٹلجنڈ اور سابون مہنگے ہو گئے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر فی کلو گھی اور آئل کی قیمت میں ستر روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے دلجہ اول کا ککنگ آئل تین سو پچپن روپے سے بڑھ کر چار سو بارہ روپے تک پہنچ گیا یوٹیلیٹی سٹورز نے دلجہ اول کے برینڈڈ گھی کے پانچ کلو ٹن کی قیمت دوہزار بتیس روپے جبکہ پانچ لٹر آئل کی قیمت دوہزار بیاسی روپے مقرر کال دی دوسرے دلجے کے ایک لٹر ککنگ آئل کی قیمت تین سو ترانوے روپے اور پانچ لٹر ککنگ آئل کی قیمت ایک ہزار نو سو نوے روپے مقرر کی گئی ہے ایف بی آر نے کرنسی ڈیکلیریشن سسٹم کی آٹومیشن کر دی وزیر خزانہ شاکہ ترین کہتے ہیں کہ پاکستان میں فورن ایکچچینج اور ٹیکسیشن دو بڑے مسائل ہیں ڈاکمنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے اربوں روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں فیڈل بورڈ آف ریوینی میں کرنسی ڈیکلیریشن سسٹم کی آٹومیشن کی افتتاحی تقریب وزیر خزانہ شاکہ ترین نے کہا کرنسی ڈیکلیریشن سسٹم ایف بی آر کی آٹومیشن میں یہ ایک اہم اقدام ہے فورن کرنسی کو باہر لانے لے جانے کی کوئی ڈاکمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے اربوں روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور انوائسنگ انڈر انوائسنگ جو ہماری ہو رہی ہے ہماری ٹرانسور پرائسنگ ہو رہی ہے پٹرولیم میں ادھر پرائسنگ میں بلینز اف روپیز جو ہے وہ ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں چیرمن ایف بی آر ڈاکٹر اشفاق احمد نے کہا سٹریٹ بینک نے سالانہ ساٹھ ہزار ڈالر بیرون ملک لے جانے کی حد مقرر کی ہے ہمارے پاس پہلے میکنزم نہیں تھا کہ یہ ہم چیک کر سکیں کہ کون کتنے ڈالر لے کر گیا آٹومیشن کے بعد اب کوئی ایک ڈالر بھی اضافی لے کر نہیں جا سکے گا وزیر خزانہ شوکہ ترین نے کہا اور انڈر انوائسنگ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے حکومت سسٹم کو آٹومیٹ کر رہی ہے جلد ہم ٹیکسیشن بھی ٹیک کریں گے اور فارن ایکچینج بھی بچائیں گے ملیٹنٹ میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی لیکن ہیلکم بیک آپ کو بتایا ہے پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر ڈاکٹر سارا گل کو گراچیز کے جناس پتار میں ہاؤس جوب مل گئی مزیرالہ سندھ مرادر شاہ کی خصوصی ہدایت پر جے پی ایم سی کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر پروفیسر شاہد رسول سے سارا گل نے ملاقات کی اور ہاؤس جوب کا آرڈر لیا